مختصر واجب الاحترام عزیزت و تقریب من جملہ مقتدر علماء اہل سنت واجب الاحترام احواب محفل حاضرین محفل معززین علاقہ عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا ہے کہ مالک لمجزل خالق عرض و سما اللہ تبارک و تعالی جنرہ مجدوح القریب اسم اہفد ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی تقریب حسن کو اللہ کے لمجزل اپنی عالی عرفہ وسیع اور پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت اتاہ فرمائے آپ احباب تشریف فرما ہو اللہ تبارک و تعالی آپ تمام احباب دی حاضرین احباب کے لمحہ اپن بارگاہت منظور و مقبول فرمائے سلان آج دے جلسہ دے بانی برادران مکرم محترم جناب بھائی محمد ذلوفکار صاحب و دیگر تمام برادران دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سہب جلسہ دے آج دے خیرات نو انتظام و انسلام نو کریم ذات اپنی بارگاہ دے اندر ان عامال نو شرف قبولیت اتاہ فرمائے آمین ہر سال تی طرح اس سال بھی ملاد پاک دے محفل دا انقاد ہویا تمام شاکان رسول اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر رحمت نو سنن ورس دے اس مقام دے اتیاسا حاضر ہوئے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسہ ساری انگوں اپنی رضا نصیب فرمائے اور اپنے محبوب دے محبت نصیب فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کوثر عطا فرمایا کوثر تو مراد دین دنیا دے کسرت ہے اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بر رب نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ محبوب دنیا دے بھی ایسا کسرت آپ کو عطا کیتی ہے دین دے بھی کسرت آپ کو عطا فرمائی ہے اور آخرت دے کسرت بھی ایسا آپ کو عطا فرمائی ہے اینا آتو اینا کل کوثر اے پیار حبیب اے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ایسا آپ کو کوثر عطا فرمایا فسلی لی ربی کا غنحل آپ اپنے رب دی نماز ادا کرو اور قربانی کرو اینا شانیہ کا ہوا الابدر بے شک اے حبیب جرہ طوالہ دشمن ہے وہ عطا رہے اس صورت دا ترجمہ اس دا شان نزول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بیٹے دا ویسال ہویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات مبارکہ کو اللہ کریم نے ترے فرزند ادا فرمائے سارے سونے نبی دے ترے بیٹے اور چار بیٹیاں اس بز میں کہنات دو تے تشریف فرما ہویا اللہ تبارک و تعالی دے کرنی اے ہوئی اللہ تا فیست اے ہا کہ حضور دے بیٹے بچ منے دے اندر چھوٹی عمر دے اندر ویسال فرما گئے اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹیاں جوان ہویا دو بیٹیاں دا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ دے حق و جو حضور نے فرمایا تے ایک بیٹی دا نکاح حضرت مولا کینات سیدنا علیہ المرتضی شیر خدا کرنہ اللہ وجہ القریم انہ دے حق کے جو حضور نے فرمایا حضور دے بیٹیاں جوان ہویا بیٹے چھوٹے عمر دے اندر ویسال فرما ہو گئے ایک بیٹے دے عمر کمو بیش چھ ماہ دوسرے بیٹے دے عمر کمو بیش نو ماہ اور تیسرے بیٹے دے عمر کمو بیش ڈیٹھ سال یا کمو بیش دو سال جب تیسرا فرزند حضور دے ویسال فرما ہوئے یعنی کہ عمر دے وفات ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہے حضور دے خاندان والے افسردہ ہیں تو یاد رکھا ہے تین بیٹے اور چار بیٹیاں حضور دے فرزند اور سیبزادیاں یہ صرف ایک حضور دے جوجہ سیدہ حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن مبارکہ توں سب دی تشریف آبری ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوئے یعنی کہ اولاد نال ماں باپ درشتہ اس طرح رہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کلے کے خوش ہوندی ہیں جب حضور دے بیٹے دے عمر سال ہویا حضور افسردہ ہوئے اور لوگ حضور دے صحاب حضور دے خدمت جہازر ہوئے تازیت واسطے افسوس واسطے غم بانٹن واسطے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت جہاں ایک شخص ہی آیا ہائی مکہ دا مشرق ناوزتہ آس بن وائلہا او آس بن وائل نے بجائے حضور دنال انسانی ہمدردی اور تازیت اور افسوس کرے ہا انہیں حضور کو آقا کہ اے محمد تو سself ابتر ہو گئے ہو کہ ابتر ابتر عربی دہ لفظ ہے اور عربی دہ لفظ ابتر ہے کہ گانی ہوگا یعنی کہ ایک تانہ ہے اور ابتر اون کو آتے ہیں جعنی اولاد نارینہ باقی نہ ہوئے انہیں آ کے حضور کو تانہ لیتا کہ توسا ابتر تھی گئے ہو توالہ اولاد نارینہ نہیں رہی یعنی کہ توالے ویسال تو بعد جب توسا چلے وے سو توالہ ناں گھننوالا کوئی نہ ہو س Shanghai توالہ وارث کوئی نہ ہو سی توالی تبریخ سرسلہ دین کو ودھا من غستے اولاد ہی نال چلتی ہے توالی اولاد جب نہ ہو سی تو انہوں نے حضور کو ابتر عمر کو تانہ دیتا اللہ تعالیٰ نے اس مشرق کے تانے کو اللہ نے پرداشت نہیں کیتا اور صورت کوسر کو اللہ نے نازل فرمایا فرمایا کہ جبرائیل ونج بارگاہ مصطفیٰ دیندر ونج کے یہوں پیغام حق ارشاد فرما اے معبو حسین اگال دو اے معبو حسین اگال دیو اصد اتا کو کوسر اتا فرما چھوڑیا ہے اے معبو حسین اگال دیتا اور جائے تاکو تانہ لیتا جائے تاکو تانہ لیتا اندر حقیقت او ابتر ہے اور او بے اولاد ہے اور او شخص بے وارث ہے تو حضور تسا ابتر کوئی نہیں ہے توالا دشمن ابتر ہے توالا مبغز ابتر ہے تو اے اس صورت اشان نزول اب دو چار بات اگال ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کوسر اتا فرمایا اس کوسر تو مراد کیا ہے پہلا جملہ حاضرین سامین جملہ سماعت فرمے سوکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے دین دیوی کسرت اتا فرمائے دنیا دیوی کسرت اتا فرمائے آخرت دیوی کسرت اتا فرمائے اور کوسر تو مراد علماء مفسرین نے حق پہلو اے بیان فرمایا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اے محبوب اصلا توالے ذکر کو برکت اتا فرمائے توالے ذکر کو توالے نا کو توالے شہرت کو توالے نبوت کو اصلا برکت اتا فرمائے کسرت اتا فرمائے اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ السلام اپنے ذکر دے اندر حضور بہت کسرت رکھ دے ہیں اصول دنیا اے ہے کہ بندہ دنیا تیاندہ ہے اس دی پہچان ہوتی ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دوتے با دے جائے ہیں میرے رب نے ذکر مصطفیٰ کو پہلے کسرت اتا فرمائے ہیں وہ قرآن دی دلیل ہے نا آپ احباب توجہ نروف تبو فرماؤ سنو سلسل ایویل بند کا نوبس آپ دی محبت جملہ سمات فرماؤ اے حضور دے ذکر دی برکت ہے اے حضور دی رسالت اور نبوت دی برکت ہے کہ سرکار دنیا تے با دے چاہے ہیں اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر کو پہلے بلندی اتا فرمائے اور حضور دے ذکر کو بلندی کس طرح اللہ نے اتا فرمائے اس لئے ایک حدیث پاک سمات فرماؤ قرآن مجید فرقان حمید دی اندر بھی پہلو ہے کہ حضور تو قبل جتنے بھی انبیاء و مرسلین بعض میں قینات دوتے تشریف فرما ہوئے تمام انبیاء و مرسلین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد متلک اپنی قومہ کو خوش خبریاں سنایا ہیں حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے قوم کو خوش خبری سنائے کہ فوشش آپ نے اشارت فرمایا فرمایا کہ فوشرم برسولی یعطی من بعد اسمہ احمد فرمایا کہ لوگوں سنگنوں میرے تو بات ذات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو سن اُنہ دنہ سرِ عرش اسم احمد ہو سی اور سرِ فرش اس نام ذات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سن تو بشارت لٹی گئی ہے حضورت مطلق خبر لٹی گئی سرکار اجن آمنے ہیں اور آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمنے ہیں تو پہلے کئی سو سال قبل سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام اپنی قوم کو بشارت لے کے اعلان فرما کے آپ پھر روانہ ہوئے فرمایا کہ میرے تو بعد بھی ایک نبی آمنے ہیں اور اس نبی علیہ السلام دنہ آپ نے گھن کے ارشاد فرمایا فرمایا کہ سرِ عرش اس دا نام احمد ہو سی اور سرِ فرش اس دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سی یہ حضور دے ذکر دے کسرت ہے احباب کہ حضور بزمِ کہنات دوتے با دے چاہے حضور دے ذکر پہلے ہیں اچھا صرف آلمِ دنیا تک نہیں ذکر محدود آلمِ ارواہ دے وچوی حضور دے ذکر ہے لَتُقْمِنُ النَّبِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّا آپ اس آیتِ کریمہ کو اٹھاؤ پڑھو آیتِ مِسَاق اللہ تعالیٰ نے آلمِ ارواہ دے وچوی انبیاء علیہ السلام دی مبارک جماعت کو میرے رب نے جب کلام فرمایا خطاب فرمایا اپنے شاند مطابق تو ارشاد فرمایا فرمایا کہ ایسا تو کوئی نبوت بھی نہیں چھوڑی ہے رسالت بھی نہیں چھوڑی ہے لیکن یاد رکھا ہے لَتُقْمِنُ النَّبِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّا اے حضور دے ذکر ہے اور ہوندہ کتھ پیا ہے آلمِ ارواہ جو ہوندہ پیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور دے ذکر کو برکت عطا فرمائے سرکار بز میں دنیا دوتے بعد تشریف فرما ہوئے سرکار دے ذکر کو اللہ نے پہلے بلندی عطا فرمائی حضور دے ذکر بلند ہے اور اس انداز دے نال کہ حضور دے رسالت اور نبوت دا شہرہ ہر چار سو ہے حدیثِ مشکات حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمین کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری عمر آٹھ سال اور غرضِ تجارت دے وستِ ملکِ شام اسہ گئے اور حضور دے مشفیق چچا حضرتِ سیدنہ علی المرتضی شیرِ خدا قرم اللہ وجہ الكریم انہ دے والد حضور دے مشفیق چچا یعنی کہ انہ کو اعزاز اے ہے کہ حضور دے کفالت انہ نے حضور دے کفالت کیتی ہے حضور دے گھر رہے ہیں کافی عرصہ تک انہ نے حضور دے دیکھ پالت کیتی ہے اب جملہ سمات فرماؤ ایک سفر یعنی کہ تجارت کاروبار دے غرض وستے حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا دے والدِ محترم رضی اللہ تعالی عنہ مولا کینات دے والدِ محترم حضور کو نار علایا اور ایک سفر دے وال گئے ایک سفر ملکِ شام دے والا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عمر مبارکہ اٹھ سار ہے یعنی کہ بچپنے دے اندر ہیں سنِ بلوغت کو نہیں پہنچے اور اعلانِ نبوت تو نوہ سال پہلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر دوتے روانہ ہوئے تو ایس قافلہ ایک مقام دوتے رکا اور لوگا نے انسانی ہمدلدی تھی خاطر دعوت دے تمام کیتا کھانا لگ گیا دستر خان سج گیا سارے مہمان آکے بہ گئے کھانے دوتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سمت حضور تشریف فرماؤن تو جس شخص نے دعوت دے تمام کیتا وہ مذہبِ یہود دے نال اور راہب ہا اپنے دین دعالم ہا نام اس تا مغیرہ ہا اس نے اہلِ کافلہ دے نال سوال کیتا کہ لوگو اے بچہ تو ادنال ہے لوگا نے آکھنا کہ ہاں اے سادنال ہے تو حضور کو جب یاد کیتا گیا حضور تشریف فرما ہوئے تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آئے مغیرہ نامی راہب نے حضور دے ٹور دیکھی چال دیکھی انداز دیکھا حضور دے حسن کو دیکھا بٹھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی قریب آئے حضور دے انہیں ہاتھ پکڑا آخذا بی یادی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے کافلے والے نال انہیں سوال کیتا لوگو نسو تسائی ایمال دے بارے تو سا کیا جان دے ہو لوگا نے آقا کہ حضرت عبداللہ دے بیٹے ہیں حضرت عبدالمطلب دے پوترے ہیں اور شہر مکہ دے رہنوالے ہیں قریش آلہ حسب و نصب یعنی کہ آلہ قاندان دے لال انہیں دے تعلق ہیں حضور دے حسب و نصب دے متعلق لوگا نے تعرف کرایا ان مغیرہ نامی راہب نے تورات کھولی اور تورات دے اندر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی دے متعلق میرے رب نے نشانیہ بیان فرمایا ہیں اگار علماء سمجھ دے ہیں کہ تورات اور انجیل دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور دے تعرف بیان فرمایا ہے بلکہ سو صحیف حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اطا فرمایا ہے کمو بیش انہ سو صحیفیں دے اندر بھی ذکر محمد مصطفیٰ ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جب آخری نبی دے متعلق جب راہب نے نشانیہ پڑھیا اور حضور دے ذات والا کو لٹھا تو راہب نے راہب نے برجستہ طور دوتے لوگوں کو مخاطبہ ہو کے کلام کیتا لوگوں سن گنو حاضر سید الانبیاء والمرسلین فرمایا کہ یہ او بال ہے جہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء والمرسلین دی سرداری عطا فرما چھوڑی ہے یہ او بال ہے جہ کو اللہ نے تمام انبیاء والمرسلین دی سرداری عطا فرما چھوڑی ہے تو حضور امام الانبیاء ہیں فخر الانبیاء ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرداران انبیاء ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق ایک خبر یعنی کہ حضور دے ذکر اللہ نے اس طرح قصرت برکت عطا فرمائے کہ سرکار نے اعلان نبوت بادش کیتا ہے سرکار دے اعلان نبوت دے اظہار پہلے ہوتا بیا ہے سلام اللہ تو اللہ تعالیٰ نے حضور دے ذات کو انبیاء علیہ السلام دے سرداری عطا فرمائے بندہ ایک قوم دا ودہ ہوئے اور قوم ایک ودہ ہی دے دے وہ بندہ مامر نہیں سمادہ آدمیں کو قوم نے ودہ ہی دیتی ہیں یار سوچو تو صحیح اس ذات تا مقام کتنا بلند ہے جبکہ میرے رب نے تمام انبیاء دی سرداری عطا فرمائی جبکہ میرے رب نے سرداری عطا فرمائی اور سرداری بھی انبیاء و مرسلین دیتا ہوئے تو ارشاد ہویا اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلا آپ کو قوصر عطا فرمایا یعنی کہ عابد ذکر کو قصرت عطا فرمائے عابد رسالت اور نبوت بھی قصرت والی ہے حضور دی امت بھی قصرت دیتے ہیں حضور دی اصحاب بھی قصرت دیتے ہیں جتنے اصحاب اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اتنے اصحاب کہیں ہور نبی کو نہیں عطا ہوئے جتنی وسیع امت اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اتنی قصرت والی امت کسی ہور نبی دی نہیں اس واسطے ارشاد فرمایا حرمائے کہ محبوبہ صاحب کو کوثر عطا فرمایا یعنی کہ دین دے معاملات دے اندر بھی تُو سنقصد رکھتے ہو دنیا اور آخرت دے معاملات دے اندر بھی تُو سنقصد رکھتے ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر بلند ہے اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شبِ میراج حضور سرِ میراج سرِ عرش جب اللہ تعالیٰ دے مہمان بڑھن کے گئے ہیں اب میں جملہ آرزے کرنا ہے کہ حضور جی میں اپنے ذکر دے اندر قصد رکھ دے ہیں ایمِ نبوت اور رسالت دے اندر بھی حضور کو اللہ نے شان عطا فرمائے ہر نبی شانوالا ہے جملہ سمات فرماؤ ہر نبی شانوالا ہے نص سے نبوت دے اندر سارے انبیاء برابر ہیں لیکن اللہ تمہارے اکوطانہ نے مقامات دے اندر خود تفریق یعنی کہ خود فرق رکھا ہے بعض رسولہ کو بعضہ دوتے اللہ نے فوقیت عطا فرمائی ہے لیکن جملہ سمات فرماؤ کہیں نبی کو بھی اللہ تعالی نے آسمان دنیا دی سیب نہیں کرائی یعنی کہ میراج نہیں کرائی فقط ذاتِ محمدِ مصطفیٰ ہے میرا رب اپنی شان دے مطابق اپنے نبی کو اللہ نے میراج بھی کرائی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سرِ عرش گئے تو پہلی منزل میراج دی مسجدِ حرام تو لے کے مسجدِ اقصہ ہے پھر دوسری منزل مسجدِ اقصہ تو لے کے صدرت المنتحہ ہے پھر تیسری منزل صدرت المنتحہ تو لے کے کعبہ کا حسین ہے آؤ احباب جملہ سمات فرماؤ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میراج دے مطلق حضور دے میراج دے مطلق اجڑے تین مناظر ہیں اللہ نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا ہے پہلی منزل مسجدِ حرام تو لے کے مسجدِ اقصہ تک دوسری منزل مسجدِ اقصہ تو لے کے صدرت المنتحہ تک تیسری منزل صدرت المنتحہ تک لے کے کعبہ کا حسین تک لیکن آپ قرآن پڑھو سرکار دے اے ترے مناظر اللہ نے قرآن مجید دے در بیان فرمائے ہیں جبرائیلِ امین صدرت المنتحہ تک رک گئے ہیں اور حد حد جوڑ کے عرض کی تک حضور میری منتحہ پرواز ہے جت سیدنا جبرائیلِ امین علیہ السلام دی منتحہ پرواز ہا ات ذاتِ محمدِ مصطفیٰ دی انتحہ پرواز ہو چکی ہے یہ حد جوڑ کے کھڑے ہیں اور عرض کریں دے ہیں کہ حضور ایک پوردے برابر بھی اگر میں جگ گیا میرے نورانی پر جل ویسند اے ہے جبرائیلِ امین علیہ السلام دی منظر انتحہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت دی ابتدا ہوندی بھئی ہے کوئی فلکتے رہے یار گیا کوئی جا سیدھر آتے ہار گیا ایک کالیاں ظلفہ والا سی جڑا عرشتوں گی لنگ پار گیا حضور کو اللہ نے اوہ بلندیاں تا فرمایاں دیڑا حضور دو مقصوم ہے اچھا آؤ جو میں حدیث مبارکہ عرض کرنی ہے اس دو تے جملہ سمات فرماؤ اے ترتیب دسنا میراج دے متعلق پولے ذہن دے نکتہ عرض کرنا ضروری ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مناظر مدارج میراج ترے ہیں تو پہلی منظر میراج دی مسجد حرام تو لے کہ مسجد اقصا ہے اچھا پوری امت دے اندر پوری امت دے اندر پہلا جڑا درجہ ہے میراج دا پوری امت دے اندر کتا ہی اختلاف نہیں نہ اہلی حدیث طبقہ کرندہ ہے نہ دو بند طبقات دے لوگ کرندے ہیں یعنی کہ پوری امت حضور دی میراج دی پہلی منزل دی یعنی کہ اختلاف نہیں رکھ دی بس سمیمِ قلب امت نے قبول کیتا ہے کہ بتوفیقِ اللہ اللہ تعالیٰ دی طاقت اور توفیق دے نال حضور مسجدِ حرام تو لے کہ مسجدِ اقصاد تک گئے آؤ جب جس پہلو تے اختلاف نہیں اس پہلو دنال جڑی ہوئی حق حدیثِ پاک کہ اللہ نے اپنے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت دے اندر کیا کسرت عطا فرمائے اچھا حضور پہنچے مقامِ بیت المقدس دے اندر پہلی منزل مسجدِ حرام تو لے کہ مسجدِ اقصاد ہے حضور پہنچے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ وسلم نے استقبال کیتا استقبال مکمل ہویا سرکار نے نماز عدا فرمائے بلکہ حضور کو شرف خاص عطا ہویا کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ودیگر تمام انبیاء دے حضور مقتدہ بنے امام بنے اور حضور دے پچھو جتنے بھی نبیہن پہ وہ حضور دے مقتدی بنے اے شرف ہی اللہ نے ذاتِ مصطفیٰ کو عطا فرمایا اے شرف ہی اللہ نے ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ حضور انبیاء علیہ وسلم دے امام بنہ دا شرف اللہ نے حضور کو اللہ نے انبیاء علیہ وسلم دے امام بنہ دا شرف عطا فرمایا اچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائے لے اور مسند دوت تشریف فرما ہوئے یعنی کہ نماز ہو چکی مسجدِ بیت المقدس تا محول ہے انبیاء علیہ وسلم سامعین ہیں سنن والے ہیں سرکار اپنے اوصاف نبوت بیان کرن والے ہیں شمائلِ رسالت کو بیان کرن والے ہیں اور سرکار نے اس انداز دنال گفتگو دا آغاز فرمایا فرمایا کہ الحمدللہ اللہ ذی ارسلنی رحمتا للعالمین وقافتا للناس بشیروں ونزیرہ وانزل علی الفرقان فیہی تبیان کل شیر واجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وشرح لی صدری ورفع لی ذکری واجعلنی فاتحوں وخاتمہ ایک طویر خطبہ ہے سرکار نے انشاد فرمایا اپنی نبوت اور رسالت دی ان خرادیت کو جو اللہ نے آپ کو خاص خاصہ تا فرمایا میں پہلے عرض کی تا سارے نبی شان والے ہیں لیکن کہیں نبی کو اللہ نے تمام عالمین واسطے رحمت نہیں بنایا فقط ذات محمد مصطفیٰ ہن پہ میرے رب نے تمام عالمین واسطے ذات مصطفیٰ کو رحمت بنا چھوڑیا حضور نے اپنے شمیل نبوت اوصاف نبوت کمالات نبوت حضور نے اس انداز نمویاں فرمائے فرمایا کہ میرے رب نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین واسطے اللہ کریم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے اے حضور دے ذکر دی کسرت اے حضور دی ذات دی انفرادیت اے حضور دا مقام ہے علاق باقی انبیاء کو علاق اللہ نے مقام عطا فرمایا فرمایا کہ اے محبوب اسا توقع تمام عالمین دے واسطے رحمت بنا چھوڑیا ہے اور پھر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَرْحَ لِي صَدْرِ اللہ نے میرے سینے کو کشادگی عطا فرمائی وَرَفْعَ لِي ذِكْرِ اللہ نے میرے ذکر کو بُنندی عطا فرمائی وَجَعَلَنِي فَاتِحٌ وَخَاتِمَا فرمایا کہ نبوتہ آغاز بھی ذات محمد مصطفیٰ تو ہویا ہاں نبوتہ اختتام بھی ذات محمد مصطفیٰ تو ہویا سبحان اللہ یہ حدیث پاک ہے آپ تھی توجہ میں چاہتا ہے یہ حدیث پاک ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمالات نبوتہ کو خود بیان فرمایا فرمایا کہ خلیل اللہ بھی شان والے ہیں قلیم اللہ بھی شان والے ہیں تمام انبیاء ومرسلین شان والے ہیں لیکن ذات محمد مصطفیٰ کو اللہ نے الک مقام اتا فرمایا نبوتہ آغاز بھی ذات مصطفیٰ تو ہوئے نبوتہ اختتام بھی ذات محمد مصطفیٰ تو ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بر رب نے شاد فرمایا اے محبوب اصحاب کو قوسر اتا فرمایا تو قوسر تو مراد ایک قسرت ہے نبوتہ رسالت دے اندر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قسرت اتا فرمائے نبوتہ رسالت دے اندر حضور شان رکھ دے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر بھی بلند حضور دی ذات بھی بلند ہے اور اس دو فہیک حدیث پاک سے مات فرماؤ کہ نبوہ دا آغاز بھی حضور دی ذات بلند یہ دور بڑا مادی دور ہے پرفتن دور ہے عام طورت اصری تعلیم رکھن والے لوگ دنیاوی تعلیم رکھن والے سارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں اندویش کوئی شک نہیں کہ ترطیب نبوت دے وچھے وچھے پہلے نبی حضرت آدم ہیں لیکن یاد رکھا ہے خلقت نبوت دے اندر پہلے نبی ذات محمد مصطفیٰ ہے جب میرے رب نے اللہ اکبر قیناتی ابتدا فرمائے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نور دے وچھو نور محمد مصطفیٰ کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے نور مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے نور دے وچھو اللہ نے اپنے نور دے وچھو اپنے محبوب دے نور کو تخلیق فرمایا ہے تو حضور نے شاعت فرمایا فرمایا کہ نبوت دا آغاز بھی ذات مصطفیٰ تو ہے نبوت دا اختتام بھی ذات محمد مصطفیٰ تو ہے یہ دو پہلو میں اختصال انعرض کیتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ذکر دے اندر بھی برکت اور کسرت عطا فرمائے حضور دا ذکر بھی زمانے دا محتاج نے مکان و مکین دا محتاج نے زمین و زمان دا محتاج نے یاد رکھائیں میرے وسیف دے شانے لوگو اصحا کل کوئی نہ ہاں سے کل بھی حضور دا ذکر ہا اصحا کل کوئی نہ ہوسوں پھر بھی حضور دا ذکر ہے اس واسطے کے ذکر مصطفیٰ کو میرے رب نے خود بلندی اطا فرمائی ہے اور حضور دی رسالت اور نبوت دا بھی شہرہ ہے سرکار دنیا تے باہنے چاہے سرکار دی رسالت اور نبوت دا شہرہ پہلے ہاں سرکار بز میں کہناکتے باہنے چاہے سرکار دی رسالت اور نبوت دا ابلاغ ہر چار سوہاں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا محبوب آپ چند لوگ آنے گالی دوتے افسردہ نہ ہو اصحاب کو جو ہے کوسر عطا فرمایا اور آپ اپنے رب دی ذات دا شکر ادا کرو نماز اور روزے دے ذریعے نرواز اور قربانی دے ذریعے آپ شکر ادا کرو اور آپ دا جڑا دشمن ہے وصلی لے ربی کا ونہر انہ شالیہ کا ہوا الابطر آپ دا جڑا دشمن ہے وہ مبغز ہے وہ آپ دا مبغز ابتر ہے آپ دا دشمن ابتر ہے اس تو تحق جملہ اور اس تو بعد میں آپ دو دعا چاہ ساں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن ابو لاحب بھی حضور دا دشمن ہے رشتے دے بج حضور دا چاچا ہے ابو جاہل بھی حضور دا دشمن ہے اور تریجہ بندہ آس بن وائل اے بھی حضور دا دشمن ہے یہ ہم صرف تو کوئی عرض کرن واسطے سمجھا من واسطے یہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا کہ میرے رب نے اشارت فرمایا کہ انہ شانیہ کا ہوا الابطر بے شک محبوب لیڑا توالا دشمن ہے وہ ابتر ہے توالا دشمن ہے وہ ابتر ہے اچھا آس بن وائل دے چار پتر ہیں ابو لاحب دے دو پتر ہیں ابو جاہل دے منی پتر ہیں اور ہک پتر نبیدہ صحابی ہیں لیکن جملہ سمات فرماو جہنٹانہ لتہانہ ابتر عمر دا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حسین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرزان آپ فرمینے کہ فتح مکہ دے لیہارے اثر داخل تھا ہے نا مکہ تو المکرمہ دے اندر تو اصلا کان لائے کے آس بن وائل دے گھر دے بچوں کان جو لائے نا کان لائے انہ دے دروازے دینا دیوار دینا انہ نے فرمایا کہ آس بن وائل دے گھر دے بچوں بھی کلمہ محمد مصطفیٰ دی عواز آدھی سبحان اللہ اندے چار پتر ہاں چارے دے چارے حضورت دے صحابی بولے ہیں چارے دے چارے تانہ دے منوالے دے پتر بھی حضورت دے ذات دوتے ایمان میں اکی آئے تانہ دے والے دے پتر بھی اپنے باپ دے بغاوت دے اترائے بغاوت کی تھی اب آج داد دین کو چھوڑا حضور دے خدمت جہازر ہوئے تانہ دیتہا ابو لہب نے ابو لہب دے لو پتر حضور دے خدمت جہازر ہوئے اللہ نے انہوں کو ایمان عطا فرمایا موتا و رطبہ اور ابو جہردہ ہک پتر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے خدمت جہازر ہوئے بلکہ حاضر ہوئے نا ابو جہردہ پتر ہاں عرض کرنا ہاں کہ حضور میں اس شخص تا بیٹا ہاں جہاں دین دا بھی سخت ترین دشمن ہے اور تولی زاد دا بھی سخت ترین دشمن ہے لیکن حضور اللہ نے میں کو حقیقت بھی آج نئی عطا فرمائی ہے یعنی کہ میرے رب نے میں کوئی ہدایت عطا فرمائی ہے بر جسہ توقع میں نے آکھا ارسل رسولہو بلہدہ و دین الحق حضور تساں بھی حق ہو جہاں دین اللہ نے توقع عطا فرمایا ہے وہ دین بھی حق ہے بھی ابو چاہل دا پتر بھی یعنی کہ تانے مرن والے دے پتر بھی بدگمان اور حضور کو جنہاں نے بہت سخت و سخت جملے آکھیں اور عذاب پہنچائے تقذیب کی تھی انہ دے نسل بھی حضور دے ذات دوتے ایمان لے کے آئے میرے رب نے اپنے وعدے کو سچا کر لکھایا اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرِ محبوب تولہ دشمن ابتر ہے اولاد آس بن وائل دیہا لیکن کلمہ محمد مصطفیٰ پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے انہوں کو ہدایت عطا فرمائے وہ احباب اے ہیں اللہ تعالیٰ دے وعدے جو میرے رب نے اپنے محبوب علیہ السلام دینا فرمائے فرمائے کہ محبوب تسا موجہ نہ کھو اسحطہ کو کسرت عطا فرمائی ہے دین دے بچ بھی تسا کسرت رکھتے ہو دنیا دے بچ بھی تسا کسرت رکھتے ہو آخرت بچ بھی تسا کسرت رکھتے ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تذکر بیان کرنا ذکر سننا بہت بڑی سعادت بندی ہے اور اللہ کریم نے اے شرف ساکو عطا فرمایا اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ناد یا محفلہ یعنی کہ ملاد یا محفلہ صرف اتنے ہونے ہیں پیاں اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد یا محفلہ ہر چار سو ہیں عرب کیا عجم کیا افریقہ اور یورپ کیا ہر جگہ دے اوہ شاکان رسول اپنی عقیدت اور ارادت دے نال سرکار دے محفل دے نقات بڑی اعزور و شور دے نال کریں دے پائے ہیں اور ہوندے راسے ہیں واللہ تعالیٰ دے بارگاہ دعا ہے کہ مالک اسحصاریوں کو اپنی رضا نصیف فرما اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام نے محبت نصیف فرما دل چہندہ ہر مزید گفتگو ہوئے لیکن خرایت دے انتظام ہے خیرات دے انتظام ہے اور اس دوبات پھر نماز جمعہ دا کرنا ہے ہر شخص نے اپنے اپنے مساجد بنج کے نماز جمعہ دا کرنا ہے تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امیلاد والسیل صلی اللہ اپنے جندر مزید برکتہ اتا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين